برطانیہ میں عام انتخابات برگزٹ پارٹی کے سربراہ نائجل فراج کا یوٹن ٹوری پارٹی کے خلاف امیدوار کھڑے نہ کرنے کا اعلان کر دیا کہا ٹوری پارٹی کی تین سو سترہ نشستوں پر امیدوار کھڑے نہیں کریں گے برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن کا نائجل فراج سے فیصلے کا خیر مقلم ادھر لیبر پارٹی کے لیڈر جیرمی کاربن کی مضمت فیصلے کو ٹرام اتحاد کا نام دیتی ہے حکومت نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالے گی یا نہیں فیصلہ آج امران خان اور ان کی کابینہ کرے گی فروغ نسیم کے ذریع صدارت کابینہ کی زیلی کمیٹی کا اجلاس آج صبح دس بجے ہوگا شریف خاندان نیب پنجاب حکومت اور سرکاری میڈیکل بورڈ سمیت فریقین کو نوٹس جاری ادھر کابینہ ارکان کی اکثریت نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی مقالف چہدری شجاعت کہتے ہیں کسی کی بیماری پر سیاست نہ کی جائے پی ٹی آئی کے خلاف غیر ملکی ممنوع فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا الیکشن کمیشن نے تحریک انصلاف کو کمیٹی کا حصہ بننے کا آخری موقع دیا تھا وہ سکروٹنی کمیٹی کا حصہ نہ بنی تو دستیاب شواہد پر ریپورٹ فائنل کی جائے گی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سر رائیوین تبلیحی اجتماع کے جہد علماء کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے سانحہ تیز گام کے شہدہ کے لیے فاتح خانی اور زخمیوں کی سہتیابی کے لیے دعا کی چینی پیپلز لیبریشن آرمی کے ڈیپٹی کمانڈر نے بھی آرمی چیف سے ملاقات کی باہمی دلچسپی کے امور اور دونوں ملکوں کے حکام کے درمیان مذاکرات پر تبادلہ خیال حکومتی ادم توجیحی شہریوں کے لیے مسائل کا سبب بننے لگی مٹیاری میں ووٹر فیلٹریشن پلانٹ غیر فال شہری مزرے سہت پانی پینے پر مجبور ادھر دیراغازی خان میں چاروں صوبوں کو ملانے والا سنگم چوک پوٹ پوٹ کا شکار حادثات معمول بن گئے زلائی انتظامیہ نے معاملے پر آنکھیں ہی بم کر لے سردی رنگ دکھانے لگی بالا علاقوں میں پارا منفی چھے تک گر گیا ستور میں ایک کم از کم درجہ حرارت منفی چار سکردو میں منفی تین ریکارڈ پشاور میں پارا آٹھ لاہوٹ تیرہ اسلام آباد نو کوئٹہ چار کراچی میں سولہ تک گر گیا ادھر آزاد کشمیر میں برفباری کے باعث وادی علیپا کا زمینی راستہ پانچ دن سے بند نیشنل گیمز کا دوسرا روز خواتین کے نام پاک آرمی کی ماریا مراتب نے ٹرپل جمپ میں نیا قومی ریکارڈ بنا لیا نجمہ پروین کا بھی چار سو میٹر ریس میں نیا ریکارڈ پول والٹ میں قومی ریکارڈ آرمی کی صدرہ بشیر کے نام خواتین کے نیزہ بازی ایونٹ میں وابدہ کی فاطمہ کا گولڈ میڈل پاک آرمی مجموعی طور پر سولہ گولڈ میڈل سمیت کر تیتیس میڈل حاصل کر کے سر فہرست اور گوادر کے ساحلوں پر سینڈ آرٹ کے مقابلے مکران اور گڈانی کے آرٹیسٹوں کا فن کا شاندار مظاہرہ فنکاروں نے ریت سے خوبصورت مجلس میں بنا کر خوبداد وصول کی آبی مخلوقات تعلیم سماجی مسائل کو فنکاروں نے اپنا موضوع بنایا ناظرین شہر قائد کے عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا چکن اور گوشت کے بعد دال چاول سبزیاں اور آٹا بھی پہنچ سے باہر ہے سیند حکومت نے مہنگائی پر آنکھیں بند کر لی ہیں 42 روپے فی کلو ملنے والا آٹا 50 روپے فی کلو کا ہو گیا ہے چینی پینسل سے بڑھ کر 75 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے دالیں چاول گھی کی فی کلو قیمت میں 30 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کی پریشانیاں دور ہونے کا نام نہیں لے رہی کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافے نے بجٹ آؤٹ کر دیا لیکن سندھ حکومت اور کمشنہ کراچی نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں 42 روپے فی کلو ملنے والے آٹے کی قیمت 50 روپے اور چینی کی قیمت 65 روپے سے بڑھ کر 75 روپے فی کلو کر دی گئی جبکہ دالیں چاول اور گھی تیل کی فی کلو قیمت بھی 20 سے 30 روپے تک بڑھ چکی ہے تہا ہی مشکل ہو چکا ہے بندے کو کھانا پکانا گھر کے اندر بلکلی ڈسٹرپ ہو چکے اس وقت گھر چلانا بلکل ڈسٹرپ ہو گیا ابھی چیزیں تو بہت مہنگی ہوئی تنخواہیں وہ ہی ہیں ابھی گورپن نے دو دھائی دار روپے بڑھا ہے سالہ نا کہیے نا چار دار روپے مہنگائی کر دیے گی گیس پہ بڑھا دیے بجلی پہ بڑھا دیے گی خواتین کو بھی کھانا پکانے کی فکر ستانے لگی بہت زیادہ پریشانی ہے چلیں ہم تو ایک وقت کو چلو ٹیمارٹر نہیں بھی ڈالیں گے دھائی ڈالیں گے لیکن غریب لوگوں کا تو چوچنا چاہیے سبزی اتنی مہنگی کیوی دھنیا بہتی نا 20-20 روپے حد ہوتی ہے بلکہ پریشانی ہے بس ناشتہ سکپ کر دی اب خالی کھانا کھا رہے ہیں دوپر کا ایک ہی کھانے میں ایک ہنڈیا میں سمجھے دو دفعہ گزارہ کر رہے ہیں پیاز ہلسل میں 60-63 روپے لیکن ریٹیل قیمت 80 روپے فی کلو ہے اسی طرح آلو ہلسل قیمت سے 23 روپے زیادہ 40 روپے فی کلو میں فروغ کیا جا رہا ہے جبکہ ہر ایمیٹس نے عوام کو خوب جلن لگا دی اور 120 روپے فی کلو میں مل رہی ہے دکانداروں نے اشیاء خرونوش کی قیمت بڑھنے کی وجہ طلب اور اسد کا فرق قرار دے دیا مسلسل بڑھتی مہنگائی کے باوجود پرائس کنٹرول کمیٹیا کہیں نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے منافع خور بھی سرگرم ہو چکے ہیں مہنگائی کی ستائی عوام کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء سمیت سبزیوں کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ شہریوں کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول ممکن ہو سکے کیمرمن محمد عاصف کے ساتھ شیراس احمد نائنٹی ٹو نیوز کراچی سرازن کراچی میں مہنگائی نے ایسے پنجے گاڑ رکھے ہیں کہ شہریوں کا تو جینا مشکل کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود حکومت اور مقام انتظامیہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہے بڑتی مہنگائی پر شہریوں کا کیا ردعمل ہے آئی آپ کو سناتے ہیں بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ اتنی مہنگائی ہوئی ہے ساملو نہ دنیا پہلے دس روپے کا ایسے ڈال دیتے تھے اب تو دس روپے کا دنیا بھی نہیں ملتا دس روپے کی مہنگائی ہوئی ہے انہوں نے تیس روپے بڑھا دیئے آگے سے خود سے بڑھا دیئے تو اس میں عوام بہت پریشان ہے اور بہت تنگ ہے بہت پریشان ہے اب تو ٹیماتر کہہ رہے ہیں تین سو روپے کلو جو ایک سو چالیس سا ہو تین سو ہو گیا ابھی لینے میں ہم اتنی پینا دیں گے کچھ اور دائی لیں گے ہر کیز مہنگی ہو گئی ہم تو پریشان ہو گئے ابھی تو ہم نے دعا کہ ٹیماتر آپ کھائیں گے نہیں بھائی ابھی آنے والا وقت تیسے ہوگا کہ ٹیماتر کھانا چھوڑ دیں گے مگر ابھی سمن میں نہیں آلا کہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے پیاس بھی آپ دیکھ لیں کیا ریٹ ہے مگر ٹیماتر تو مین آئیٹم ہے نا تو بہت فرق پڑا ہے روز مرہ اشیاء کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی کیا وجوہات ہیں اس بارے میں موقف جانیں گے کاشکار بورڈ سندھ کے نائب صدر محمود نواز شاہب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ محمود صاحب آپ کے وقت فرمائیے گا کہ ذریعی ملک ہونے کے باوجود ملک میں فصلوں کی قلت اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان کچھ ہو رہی ہیں اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے جی سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ کیونکہ موسمی تقدیلیاں آئی ہیں اور یہ انٹرنیشنل ریپورٹس نے شو کیا ہے کہ اس کا ٹوٹل نائنٹی پسٹینٹ ایمپیکٹ ایگریکلچر کے اوپر پرنا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر سندھ کے بارہ مہینے کی اینوال رینفال ایوریج دس انج ہے اور اگر وہ دھائی تین مہینے کے اندر دیس انج سے زیادہ بارش پڑ جائے تو وہ پوری فصلوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ سبزیاں بلکہ آپ دوسری مہین فصلیں دیکھ لیں وہ مکعی ہو آپ کی پیاز ہو کوٹن ہو ان سب میں بہت شدید کمی ہوئی ہے اور کاشکاروں کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے تقریباً مور دن 50 to 60 پرسنٹ فصل کیونکہ اندر بارشیں اور ویری ہائی ٹیمپریچرز ان کی وجہ سے وہ ساری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اب یہ فنومنہ صرف آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آئے گا آج پیاز جو کہ ہندوستان لارجسٹ کنزیومر اور پروڈیوسر آف پیاز ہے تو وہاں پہ پاکستانی روپاؤں کے تقریباً 180-190 روپے کلو وہاں پہ پیاز دیکھ رہا ہے تو یہ ہے ایک صورتحال جس کی وجہ سے پرائیسز میں انکریز آئی ہے کیونکہ اس وقت کراپس جو ہیں وہ بہت کم ہیں لیکن گوئنگ فارورڈ ایک سے دو مہینے میں پرابلی یہ سیچوئیشن بہتر ہو جائے گی اور ڈیفیوز ہو جائے گی سیاغی یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے کاشکار بورڈ سندھ کے نائب صدر محمود نواز شاہ صاحب ہماری صاحب موجود ہے اپنا موقع دے رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اور سندھ کی طرح پشاور میں بھی سبزی کی قیمتوں کو پر لگ چکے ہیں ٹیماٹر اور مٹر غریبوں کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں پشاور کے میکٹ میں سبزی کی قیمتوں میں اضافہ اور اس کی وجہات کے بارے میں جانتے ہیں زشان کا کخیل سے جی بالکل دیگر اشیاں کی طرح سبزیوں کے ریٹ کو بھی پر لگ گئے اور عوام کے چیخیں نکال دی ٹیماٹر جو ستہ روپے فی کلو فروخ ہو رہا تھا اس کی قیمت جو ہے ایک سو پچاس سے بھی زیادہ ہو گئی اسی طرح آلو جو بیس روپے اور پچیس روپے فی کلو فروخ ہو رہا تھا وہ اسی تک اس کا ریٹ جا پہنچائے نہ صرف یہ بلکہ بینڈی ٹیماٹر پیاز ادرک لیسن جو دوسری ضرورتی اشیاں اور استعمال ہونے والی سبزیہ ہے زیادہ تر اس کی ریٹ میں بھی جو ہے تیس اور چالیس روپے فی کلو اضافہ ہو گیا ہے عوام یہی ایک مطالبہ کر رہی ہے کہ یہی ایک سبزی تھی کیونکہ گوشت اور ڈالے ان کے پہنچ سے پہلے ہی سے دور تھی اب جو سبزی تھی وہ خریدنے کے قابل تھی اب وہ بھی نہیں خرید سکیں گے جبکہ دکانداروں کا یہی رونا رونا ہے کہ یہ جو سبزیہ ہے زیادہ تر وہ افغانستان سے لاتے ہیں اسی وجہ سے اس پر کافی زیادہ ٹیکس آئیت کی گئی ہے نہ صرف یہ بلکہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ان سبزیوں کے ریٹ بھی جو ہے بڑھ گئے ہیں ان کا یہی رونا رونا ہے کہ حکومت جو ہے ٹیکسز میں کمیل آئے اس کے ساتھ پیٹرول کی جو قیمتیں اس پر قابو پائے تاکہ یہ سبزیوں کے جو ریٹیں وہ کم ہو عوام کا یہی ایک مطالبہ ہے کہ حکومت جو ہے نوٹس لے اور سبزیوں کے جو ریٹیں وہ کم کرے جی